میں اپنے نبی کے کوئی کچھ نہیں تو آنکھوں کے لئے نمی موجود ہے دلوں کے لئے گداز موجود ہے خوف و خشیت کی گیفیت قلوب کے لئے موجود ہے صیرت کے تمام واقعات اگر ایک ہی واقعہ صرف بیان کیا گیا لیکن ان تمام واقعات کو اگر آپ جوڑ دیں اور اگر زمانی ترتیب کے ساتھ جوڑ لیں کہ یہ واقعہ پیش آیا پھر یہ پیش آیا پھر صبح کو یہ ہوا پھر دوپہر کو یہ ہوا پھر شام کو یہ ہوا پھر لوگوں نے کارٹے بچھا دیئے پھر لوگ گالیاں دینے لگے پھر لوگوں نے حالت نماز میں اوج رکھ دی پھر لوگوں نے حجرت پر مجبور کر دیا پھر لوگ پتھر یہ تمام واقعات اگر آپ جمع کر لیں اسی ترتیب کے ساتھ تو جوڑتے جوڑتے لگے گا کہ اچھا یہ تو واقعی پہلے دن سے کسی منزل کا تائین کر کے کسی انقلاب کی طرف رہنمائی ہو رہی ہے اور لوگوں کو ایک بڑے مقصد کی طرف بلائیا اور حقایا جا رہا ہے یہ اتفاقی واقعات نہیں یہ حادثاتی طور پر رنمہ ہونے والے واقعات نہیں کہ پہلے یہ ہو گیا پھر وہ ہو گیا پھر وہ ایسا نہیں سیرت کے تمام واقعات ایک مقصد کی طرف لے جاتے ہیں ایک منزل کا شعور اور اس کا نام نشان پتہ بتاتے ہیں اسی لیے جو مخالفت کر رہے تھے وہ بھی جانتے تھے کہ یہ ہمیں کدھر لے جا رہے ہیں اور جو آپ پر ایمان لے آئے تھے وہ بھی بالکل پہچان گئے تھے لیکن نجات اسی راستے میں ہے پتھر ہی کھانے پڑیں گے نا انگاروں پہ ہی لوٹنا پڑے گا نا سب کچھن جائے لیکن نجات کا راستہ یہی یہی منزل ہے جس کی طرف جانا چاہیے چاہے وہ بلال ہوں یا ابوبکر ہوں سب ایک ہی طریقے سے بات کو سمجھ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے یہ مخالفت کرنے کے لئے آمادہ اور تیارت